موسیقی مدد ایسی ہو کہ چھپڑ پاڑ کے اللہ بھی یہاں دے دے تب ہی بندہ بن سکتا ہے ویسے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے مہنت کر کے تو کوئی انسان بھی نہیں بن سکتا ہے جتنا بھی بڑا خروبار آپ بن سکتا ہے ہمارے پاس پیرنٹس کی رسپیکٹ نہیں ہے اور موسٹ آف دو پیپل جو اولڈ مینز ہیں یا اولڈ لیڈیز ہیں وہ ہی ہمیں ایسے بیجرز نسل آرہے ہوتے ہیں سب پہلے سکومت کو چینز کرنے کی کوشش کرنا ہے پہلے تو غریب ہوں میں دان کرنا ہے مجھے اپنے بچوں کے لئے خود کرنا ہے نہ ایک کام کریں گے پہلے تو بطاہ زیادہ کاج کریں گے اس کے بعد تو ڈھروانے کی کوئی کریں گے گھر لیں گے، گھر لیں گے بچوں کے لئے ایڈیوکشن کے لئے ابنکی ایڈیوکشن اور جاتا تو تو ایڈیوکشن بہت مہنگو دو بہت زیادہ ایڈیوکشن بہت مہنگ ہی کی is سب سے پہلے تو اللہ کا شکر عطا کریں گے اگر بہت سارا پیس آجائے تو اس کے بعد بزنس میں لگائیں گے بزنس کریں گے باقی یہ ہے کہ انساءاللہ ایک مسجد چھوٹی جو ہے وہ ضرور بنوانی ساری لوگوں کی جو ضروریات ہیں اس کو پورا کریں گے حضرین و حضرین ڈاکٹر مریض آپ لوگے سامنے ہیں سلام علیکم سلام باری اسلام گوڈ مورننگ گوڈ مورننگ کیسے آپ ٹھیک ہیں بس علم دولی اللہ کا شو بھلی کی طبعہ خراب ہو گئی ہاں بس رات کو ایک شو میں سے بڑی دیر سے آئے دیر سے آئے تو میں بھی ایک گھنٹہ سویا ہوں آپ بھی نہیں سویا اس کا بھی ایک کمیٹمنٹ کی ماشاءاللہ نہیں پکی ہے میری چھوٹی بہن کہ وہ شیز ہر بچ وہ آنے سکتے بھی اس کے آنکھوں میں انفیکشن ہو گیا کہ وہ بہت آدھا جاگی ہے تو آنکھوں میں بہت زیادہ پانی بہر ہے میں نے کہا آرام کرو کہتی نہیں میں بیٹھوں گے ضرور جب تک میرا ٹائم ہے آہو آئی ہے کل ہم لاہور جا رہے ہیں کل لاہور میں ہمارا ورکشاپ ہے اور مجھے آئی رہو نو کیا ہو جائے گا انشاءاللہ بس ہو جاتی ہے انشاءاللہ ہو جائے گا determination ہونی چاہیے بلکل درس صاحب میرا عوام سے سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر اچانک بہت سارا پیسہ آ جائے تو آپ کیا کریں گے کبھی کبھی لوگ کے نصیب میں ہی پیسہ نہیں ہوتا دیکھیں ابھی اس میں ابھی جو دکھا رہے تھے پیکنج اس میں ایک صاحب نے بڑی عجیب سی بات کی انہوں نے کہا رات و رات پیسہ نہیں آسکتا اور پھر دوسری بات کی کہ اللہ سب کچھ دے سکتا ہے تو یہ دو کانٹرڈکشن ہے ہم اکثر اپنی زندگی کانٹرڈکشن میں گزارتے ہیں ہم دو باتوں میں یقین کرتے ہیں مگر ہم نے کبھی نہیں ہو جا کہ یہ دو باتوں پہ ہم جو یقین کرتے ہیں وہ دونوں باتیں چونکہ کانٹرڈکشن ہی ہیں تو دونوں نالیفائے ہو جاتی ہیں پہلی چیزی ہے کہ یہ کہنا کہ نصیب میں پیسہ نہ ہونا یہ غلط ہے میں اکثر کہتا ہوں اللہ تعالیٰ انسان کو غریب گھر میں پیدا کرتا ہے غریب نہیں پیدا کرتا کوئی غریب نہیں ہوتا اللہ نے اگر کسی کو صالحیت کوئی کم دیئے تو کہیں زیادہ بھی دیئے اس طرح بیلنس ضرور ہوتا ہے اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو جس ایریا میں آپ پیدا ہوتے ہیں آپ کے بہت سارے پلانٹس کا اثر آپ کے اوپر ہوتا ہے یہ فیکٹ ہے اس پہ آپ اتنا اعتقاد نہ رکھیں کہ اللہ کے پر سے توقع اٹھ جائے آپ نے صرف اتنا دیکھنا ہے کہ یہ پلانٹس کا اثر مجھ پہ کیا ہو سکتا ہے تو اب ہو سکتا ہے کہ آپ کو جدو جہد سے پیسہ آئے کسی کو جلدی پیسہ آتا ہے کسی کو دیر سے آتا ہے کسی کو جدو جہد سے آتا ہے پیسے آتا زمین بچی خوضیم صاحب پیسہ حاصل کرنے کے لیے انسان بہت کچھ کرتا ہے کبھی کبھی شوٹ کٹ بھی اپناتا ہے کبھی کبھی کسی کا حق بھی مار لیتا ہے اور کبھی کبھی ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ میں چاہے کچھ بھی ہو جائے چاہے میں حق بھی ماروں چاہے میں کسی کے اوپر قبضہ بھی کرلوں یا کسی کے دھوکہ بھی کرلوں بس مجھے میرے ہاتھ میں پیسہ چاہیے میرا یہ ایمان ہے اور میں نے جن لوگوں کو سکھایا ہے ان کی زندگیوں میں پیسہ آیا ہے کہاں سے آئے ایک تو پہلی چیز یہ کہ آپ نے یہ سمجھنا اصل میں سالوں سے جو الیٹ کلاس رول کرتا رہے پوری دنیا میں ہر مذہب میں ہر علاقے میں انہوں نے ہمیشہ کچھ چھوٹے لوگوں کو غریب لوگوں کو ایسے بلیب دیئے کہ کبھی وہ امیر نہ بنے ایک زمانے میں کرسچینٹی میں سیونٹین سینچری وغیرہ میں ایک عجیب و قریب چیز لوگوں نے شروع کی پادریوں نے شروع کی کہ جو پور شل انہیرٹ دہیون غریب آدمی جنت میں جائے گا جنت میں جائے گا ایک بلیف یہ دیا کہ جو غریب ہوگا وہ اللہ سے زیادہ قریب ہوگا تو جس کو اللہ سے محبتیں وہ کوشش کرے گا ہی نہیں کہ زندگی میں کبھی وہ امیر بنے تو یہ create کی گئی تھی اس طرح ہندویزم میں بہت ساری ایسے myth create گئی ہے پیسے کے بارے میں پیسہ مایا ہے فور ایگزامپل اب میرے دادا کہا کرتے تھے کہ پیسہ ہاتھ کا مہل ہے اب آپ دیکھیں ہاتھ کا مہل اس کا مطلب جب آپ ہاتھ دویں گے پیسہ چلا جائے گا اسی طرح بعض لوگوں کے بلیف یہ ہوگے کہ پیسہ آئے گا تو ساتھ پریشانی آتی ہے تو پیسہ نہ ہو تو صحیح یہ جب بلیف آپ کے ذہن میں ہوں گے تو آپ جتنے بھی جدہ زیادت کریں گے آپ پیسہ نہیں کما سکتے کیونکہ آپ کا بلیف آپ کے اگینسٹ کام کرے گا لیکن اگر آپ کا جو صاحب کی قطق لائے ماظر لیکن اگر انسان کوئی یہی سوچ کے ہر وقت پیسے کی پیچھے باگتا رہے کہ بس مجھے یہاں سے بھی مل جائے اور مجھے یہاں سے بھی مل جائے اور مجھے ادھر سے بھی مل جائے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ بعض مرتبہ آپ محنت کر رہے ہیں مثال کے طور پر آپ یہاں کام کر رہی ہیں ہو سکتا ہے یہاں سے آپ کو اتنا پیسہ نہ ملے مگر اگر یہاں پہ آپ کا کام میں کوئی ایسی بات ہے تو آپ کا رسک کسی اور راستے سے اور ذریعے سے آ سکتا ہے ہم کرتے ہیں کہ اگر میں یہاں کام کر رہا ہوں تو مجھے یہی سے پیسے ملے یہ لیمیٹیشن پھیل ہو گیا اگر آپ اپنے اندر کوئی سسٹم ایسا ڈیولپ کر لیں یا اپنے انرجی کو اس طرح ایکٹیویٹ کر لیں تو وہ دوسری انرجی کو اٹریک کرتا ہے اس کے لیے پہلی چیز آپ کو منی مائنڈ ہونا پڑتا ہے یہ بہت ضروری ہے منی مائنڈ ہونا پڑتا ہے منی مائنڈ کیا ہوتا ہے منی مائنڈ سے مراد یہ ہے کہ آپ پیسے کو برانا سمجھیں آپ پیسے کو ایک بہت بڑی نعمت سمجھیں اگر وہ پیسے دوسرے کا ہو اور اس پہ آپ کی نظر ہم یا صرف جائز پیسے کی بات کریں حرام پیسے کے لیے تو کچھ نہیں کرنا ضمیر کے آواز دبا دے حرام پیسے آپ کے پاس خود بخود آ جائے ایک دفعہ سار آدم جی سے کسی نے بڑی خوبصورت ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو سار آدم جی بہت مشہور آدم جدی پشتی امیر لوگ بڑی ویلیوز تھی ان کی ارگنیزیشن میں کسی نے ان سے پوچھا کہ سار آدم جی کروڑ پتی بننے کا راست کیا ہے اس سنیے کمال کی بات ہے کروڑ پتی بننے کا راست کیا ہے انہوں نے کہا اگر تم کروڑ پتی بننا چاہتے ہو تمہارے اطلاف میں جو لوگ ہیں ان کو لکھ پتی بنا دو تم خود بخود کروڑ پتی بن جاؤ یہ ہے ویلت کا کونسپٹ اگر آپ ریڈی ہیں کہ میں اپنی ویلت کو اپنے پیسے کو شیئر کروں گا تو خدا تعالیٰ آپ کو اتنا دے دے گا کہ آپ کو ضرورت نہیں ہوگی اسلام علیکم جی کون بات کر رہی ہیں کہاں سے ختیجہ بول دیگئے ختیجہ کیسی ہے ختیجہ ٹھیک تھا کہ جی ختیجہ فرمائیے مجھے آپ کو بات کرنے کا بہت شک ہے مجھے آپ کو پروگرام بہت پرسند ہے میرے شک بہت شک سے دیکھتے ہیں بہت شکریہ تائنکیو سومہ ختیجہ کال کرنے کا اگر ٹاپک کے حالے سے کوئی بات کر جاتی ہوں کہ ابھی ہم تھو اس ایکسرائز کریں جی میں کہوں گیا کہ میں پیسہ آجائے تو میں اپنے لئے مقام بنا لوں اچھا اور اپنے شوہر سے اچھا کے بیزنی بلا دو اور مجھے میں تھوڑا سا پیسہ دیں چیک ہے بہت شکریہ جب بڑی پیاری سی آپ کی خواہشہ بہت معصوم سی مجھے میں تھوڑا سا پیسہ مجھے میں تھوڑا سا پیسہ یہی مسئلہ ہے یہی مسئلہ ہے میں بتاتی ہوں بھی میں کیا اللہ تعالیٰ سے رات میں بھی دعا کرتی ہوں اکثر آپ ایک دعا کرتی ہوں کو بتاتی ہوں کون سے کرتی ہوں ہمیں صرف ایک اور کال رہا ہے اسلام علیکم جی کون بات کر رہی ہیں ارے کال اس کریکٹ ہوگی اکثر میں جو جو اکثر میں دعا ہوتی ہوں سمجھیں شاید میں کانسٹلی یہی دعا کرتی ہوں اور وہ یہ ہوتی ہے کہ مالک ہمیشہ اس قابل رکھنا کہ دوسروں کی مدد میں کرتا ہوں ہمیشہ میں یہ دعا کرتی ہوں کہ ہمیشہ اللہ تو جتنا بھی دینا ہے دے اتنا مجھے مسئلہ نہیں ہے لیکن اس قابل رکھنا کہ میں دوسروں کی مدد کر سکتا ہوں تو پھر ظاہر ہے وہ دوسروں کا رسک خدا آپ کے پاس خود بخود بھیجتا ہے آپ کا دوسرا کونسپ منی مائنڈ کہ یہ ہونا چاہیے کہ you should be like a flowing river not a lake not a lake پانی جمع ہو جاتا ہے ریور میں پانی تو آپ کے پاس آئے آپ سے دوسروں کو جائے تو دیکھیں آپ کے پاس جب مسلسل آئے گا تو آپ کسی کے محتاج نہیں ہوں گے آپ کی تمام ضرورتیں پوری ہوں گی میں صاحب ٹی اور کافی ساری آپ کی بات پہتے ہیں میں ٹی پیلاؤں گا ٹی 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 چائے اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں ایک ہماری بڑی مشہور آرٹسٹ ہے بہت کمال کے آرٹسٹ ہے بہت خوبصورت ہے اس نے انڈین فلم میں بھی کام کیا ہے میں نام نہیں بہت پرانی بات ہوگی وہ میری بہت پرانی سٹوڈنٹ تھی اس کو کچھ issues تھے پیسوں کے معاملے میں she was working very hard میں نے اس کو یہ ٹیکنیک بتائی تھی منی اورچٹ کی منی اورچٹ کی اور اس نے وہ ٹیکنیک اپلائی کی ما شاء اللہ ما شاء اللہ وہ ڈائریکشن بھی کر رہی پودکشن بھی کر رہی ہے وہ میری بہن ہے میں ان کی بی بہنہ ہوں اور وہ میری بہنہ ہے تو وہ ما شاء اللہ ایک فیس تھا ایک پیچ تھا اس سے وہ نکل گئی الحبودللہ اور ایک چیز یاد رکھیں منی مائنڈ ہونا بری بات نہیں ہے ہم کہتے ہیں نہیں منی مائنڈی ڈے منی مائنڈی ڈے وہ منی مائنڈی ڈور ہے دولت سے اتنی محبت نہ ہو کہ دولت کے بغیر آپ جینا سکے اور دولت سے اتنی محبت نہ ہو کہ آپ کے اپنے جو ہیں وہ اپنے نہ رہے بس اتنی ہو جتنی ضرورت ہے اور آپ کی تمام ضرورت مسال کے طور پر اگر اللہ نے آپ کو دی آپ میوے کھائیں پستے کھائیں آپ فراری لیں آپ مرشیڈیز لیں کوئی بات نہیں مگر دیکھیں اطراف میں کوئی ایسا تو نہیں جس کا حق رہ گیا ہو حق رہ گیا ہو یا کسی کا حق مار رہ ہو ہمیں ساتھ ایک اور کور رہ اسلام علیکم جی کون بات کر رہے ہیں کہاں سے سببالیکم اسلام کون بات کر رہی ہیں آپ کی تاریخ کریں گی میری تھا شکریہ محبت ہے آپ کی کیا کہیں گی پہلے جواز کا ٹاپک چل رہا ہے جی جی مسئل ساتھ سارا پیکس پا جائے میں سے پلے اپنی امی کو حج سواؤں گی بہت زبردست ماشاءاللہ اور مینا گفتر ساتھ سے یہ پوچھنا تھا کہ میری شادی کو چار سال ہو میں سکھے جب سے میری شادی مطلب ہم میں اور ان لوگوں میں کافی فرق ہے مطلب جس کلاس میں میں تعلق رکھتی ہوں جس سے یہ شادی کے بعد سے مطلب ایک مایوسی سی اندر پیدا ہوتی ہے پیسے کی کمی دوسرا یہ لوگ گاؤں کے رہنے والے یہ مچ سے جی جس جی جس محسوس کرتے ہیں اگر کمرے میں بات چل رہی ہوگی میرے تو خاموش ہو جائیں گے یقید سی تو وہ اتنی زیادہ مایوسی آگے کہ بس ہر وقت ایک عجیسی تینشن تینشن اور مطلب امی آپ کو یہ کانفلکٹ میں زندگی گزار رہی ہے یہ کسی اور شادی کہیں اور ہوئی ہے دونوں میں ظاہر ہے ذہنیت کا بھی فرق ہوگا سوچ کا بھی فرق ہوگا مگر شادی ہو چکی ہے اب یہ لائف کانفلکٹ میں گزار رہی ہے انہوں نے ایکسیپ نہیں کیا ایکسیپ جب نہیں کرتا تو دو چیزیں ہوتی یا تو ریٹیلیشن ہوتا ہے غصہ آتا ہے یا پھر آدمی سپریس ہو کے ڈپریشن میں چلا جاتا ہے اب ان کے پاس چوئیس کیا ہے اب انہوں نے شادی قائم رکھنی ہے کیونکہ گھر نہیں ٹوٹنا چاہیے تو گھر نہیں ٹوٹنا چاہیے شادی قائم رکھنی ہے تو اس صورتحال کو ایکسیپ کریں اور اپنے آپ کو کمپیر نہ کریں کہ وہ جو لوگ ہیں وہ نیچلی ذہنیت کے مجھلہ دیفرنٹ خاندان سے آئی ہوں ہماری سوچ دیفرنٹ ہے یہ نکالیں یہ نکالیں جب تک آپ یہ کمپیر کرتے رہیں گے تو دیفینٹلی آپ اپنے دیپریشن کو ختم نہیں کر سکتے تو دیپریشن آپ کو ایک بیماری کے طور پر نہیں ہے دیپریشن بیسیکلی آپ کو ایک ریاکشن ہے تو ایک پرٹیکلر تھوٹ پروسس جو آپ کیری آن کرتی ہیں تو کوشش کریں کہ ایکسیپ کرنے اور ایکسیپ کرنے میں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ضرور نہیں کہ بہت دفعہ ایک عام سے گھر آنے میں شادی بھی ہوتی ہے تو آپ کو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نصیب اور آپ کے اولاد کا نصیب پردک ہے اسللوٹلی ہمیں شاد عزرا ہیں چنیوٹ سے اسلام علیکم والکم اسلام کیسی ہو کرم اللہ کحسان آپ فرمائے کیسی ہے الحمدللہ میں آپ کا ہر روز شہ دے کیوں میں ہر روز دے کیوں اگر دکی نہیں نم جاتی الحمدللہ آپ کا دے کی رہتی ہوں بہت شکریہ بھائیں اللہ آپ کو زندگی صحیح دے آپ بہت پیاری لگتی ہے میری بھانگی آپ جیسی ہے اچھا ماشاءاللہ کیا کہیں گی بھائیں آج راک صاحب رات و رات امیر بننے کی ٹرک ایک تو چیز بتا دیں انسان بعض مرتبہ رات و رات امیر بھی بن جاتا ہے اس میں ڈاکے بھی ڈالے جا سکتے ہیں اور بہت سارا ایسے کام کیا سکتے ہیں ہم نے باقی رزق حلال کی الحمدللہ میں نے اور میری اولاد نے میرے والدین نے میرے بھائی بین ہم سب کی عادت ہے کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں رزق حلال ہم فرزہ پرسود نہیں لیتے کسی قسم کا کام نہیں ہمارا تو میں یہ ٹکنیک آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ کی زندگی میں دولت کو لے کے آئے گی نہ صرف دولت وغیر کسی چیز کو بھی لے آسکتی ہے سالوں پہلے سالوں پہلے میں نے کسی بہت بڑے شخص سے ایک ٹکنیک سیکھی تھی اور یہ ٹکنیک کا پرابلم یہ ہے کہ سیکھنے کے بعد آپ کسی کو سکھا نہیں سکتے جب آپ چھوڑ دیتے ہو اس کو تو پھر آپ کسی کو عطا کر سکتے ہو یہ میں نے ایک صحابہ لاہور میں ان کو عطا کی تھی پھر اس کے بعد وہ نہیں کر سکے آگے تو میں نے ایک نشا علی خاتونیں جو کہ لنڈن بیسٹ ہیں ان کو میں نے یہ عطا کر دیئے ٹکنیک میں صرف آپ کو بیسک چیزیں بتاتا ہوں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ یہ ٹکنیک ان کے ذریعے بنانا چاہیں کنسلٹنسی لیں تو آپ کو ان کو ای میل کرنی پڑی گی ٹکے ہم ان کا ای میل بھی آپ بتا دی چاہے گا لیکن پہلے پہلے میں آپ کو بتا دوں کو کرنا کیا دیکھیں اس میں بہت سارے اس کو منی باکس یا کوئن باکس کہتے ہیں ٹک ہے یہ میرا اپنا ہے یہ جو جا رہے ہیں وہ میں دوسرا لے کر ہوں کیونکہ عروج نے میرا توڑ دی عروج تو توڑ توڑ گی ماہر ہے اچھا اب دیکھیں اس میں پہلی تو چیزیں رکھیں کہ جس ملک میں آپ رہتے ہوں لیکن سے آپ دوبائی میں رہتے ہیں تو دوبائی کے سکھیں ہوں گے پاکستان میں پاکستان میں بہت سارے سکھیں آپ نے رکھنے ٹک ہے اب میں چونکہ پوری دنیا گھنتا ہوں تو میں نے اور دنیا کے بھی سکھیں رکھیں ٹک ہے ایک اور چیز یاد رکھیں کہ اگر لیکس سے آپ پیدا پاکستان میں اور رہ دوبائی میں رہیں تو آپ کو دوبائی میں پاکستان دونوں کے سکھیں رکھنے ہوں گے اچھا کتنے سے سکھیں رکھنے آپ کو یہ رکھنے کے بعد یہ سکھیں نہیں دیکھ رہے ہیں آپ لوگ اور یہ گلاس کا ہونا چاہیے بھرتن جائے یہ گلاس کا اس میں جائے نا صرف کوئنز ہیں اور جہاں پہ آپ ٹرائول کرتے ہیں اس جگہ کا اگر آپ دوکس آپ کا دونوں طرف کا کام ہے تو دونوں طرف کس سے کے رکھیں اب آپ بیسائیڈ کریں کہ کوئن باکس آپ کو کس چیز کیلئے بنانا ہے ٹک ہے اگر صرف دولت کیلئے بنانا ہے تب الگ باتیں اولاد نہیں ہوتی شادی نہیں ہو رہی اس کے علاوہ آپ کو کہیں باہر ٹرائول کرنا ہے اپنا گھر نہیں یہ جیسے خاتون نے کہا اپنا گھر میں طریقہ بتا دوں ٹک ہے اب یہ ڈالنے کے بعد پھر جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس ملک کے پیسے اب آپ دیکھیں میرے پاس میرے پاس تو پتہ نہیں دنیا کی کسی کرنچی ہے یہ پاکستان کے روپے میں میں نے ڈال دی پہلے ٹک ہے رائٹ ہینڈ سے آپ ڈال دیں اس میں پاکستانی روپیس اب میرے پاس کسی کرنچی ہے